کمرشل ائر پلین کی ٹیک آف اور لینڈنگ کے علاوہ سب سے مشکل کام اس کو روکنا ہوتا ہے ائر بس A380 کا وزن پانچ لاکھ ساٹھ ہزار گیجی ہے اور جب یہ اتنی سپیڈ سے آ کر لینڈ کرتا ہے تو اس کا مومنٹم صرف بریکس کی مدد سے ہی توڑا نہیں جا سکتا کسی بھی کمرشل پلین کو روکنے کے لیے تین بریکس ہوتی ہیں ایک تو ہیں میکنیکل بریکس جو لینڈنگ گیر میں لگے ٹائر کو فیزیکلی روکتی ہیں ان بریکس کا فیل ہونا بہت کامن ہوتا ہے کیونکہ یہ گرم ہو جاتی ہے دوسری بریک ائرکرافٹ کے ونگز پہ لگی ہوتی ہیں جن کو سپوائلرز کہا جاتا ہے لینڈ ہوتے ہی پائلٹ سپوائلرز کھول دیتا ہے جو پلین کے لیے ایکسٹرا ڈریک پروڈیوز کرتا ہے تیسری بریک پلین کے انجن میں ہوتی ہے تچڈاؤن کے فوراں بعد پائلٹ انجن کو ریورس میں چلاتے ہیں جس سے ریورس تھرسٹ پیدا ہوتا ہے